کہتے ہیں نا جب آپ کچھ اچھا کرنا جائیں تو پوری کائنات آپ کی ایسی تیسی کرنے میں لگ جائتی ہے ایسا ہی کچھ دوستو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اب آپ کو لگ رہا ہوگا ہے کہ یار جلدی بول پلنویل نکلنا ہے تو ساید ہمیں بھی اب نکلنا پڑے گا کیونکہ جو چینل سے پہلے سے جوڑے ہیں ہیں نا پتا ہے یار ہم نکل کر کے ہی اس ویلیج میں آئے تھے اور اب کہاں ہی جائیں گے یہاں سے تو دوستو یار سسپنس کو ختم کرتے ہیں میں بتا دیتا ہوں ایک بری خبر ہے ہمارے سارے ویلیجر سے مر چکے ہیں مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا یار یہ کیسے ہوا کیونکہ میں بھی کام میں لگ رہا تھا اور اس کو تیار کرنے میں لگا تھا کیونکہ اب ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ اچھا ہو اور اپنا ویلیج جو ہے تھوڑا سا اپگریڈ کرے یہ دیکھو بھائی کتنا ساندار ورک میں نے یہاں پہ کیا تھا اور اس کے اوپر میں جو ہے ایک سٹیچو بنا کر کے ایک بیس بنانے والا تھا جو کی آپ کو کافی پسند آنے والا تھا بٹ سب جو ہے گڑ بڑ ہو گیا ہے اور ہمارے سارے ویلیجر چلے گئے اور ویلیجر کے بینے یہاں پہ رہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان سے جو ہے کافی جو گھر ہے اس کو اپگریڈ کرنے میں تھوڑا سا اور مجاتا ہے اور ساتھی میں یار ویلیجر کو پہنٹ کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ آس پاس کے کوئی ویلیج ہو وہاں سے لے کر کے آئیں لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں پہلے سے بہار سے یہاں پہ آیا تھا تو چانس ہی نہیں ہے کیونکہ یہی بڑی مشکل سے مجھے اس بیس پہ ملا تھا تو اب تھوڑا سا وہ مشکل کام ہو چکا ہے اور دوسرا option ہمارے پاس بستا ہے کہ کوئی جوم بھی ویلیجر یہاں پہ آئے اور پھر بھی یار دو چاہیے ہم کو دو کے لیے ویٹ کرنا بھائی بہت مشکل کام ہو جائے گا اور پھر ان کے لیے پوشن بنانا وہ بھی سب نیدر آئٹ وغیرہ سے تو بھائی اس میں بہت پنگا ہونے والا ہے تو یار میرے کو سجیشن دو کہ اب کیا کیا جائے اور کیسے جو ہے ہم ویلیجرز کو یہاں پہ لا سکتے ہیں یا پھر ہم یہاں سے کہیں اور نکلا جائیں تو مجھے اپنا کمنٹ کر کے جرور سے بتانا یار اور آج تھوڑا سا موڈ اسی ویسے خراب ہے بھائی جیسے ہی میں نے اپنا ورڈ کھولا میں سوچ رہا تھا کہ کچھ کام شروع کیا جائے آج اور ایک ساندھار سی ویڈیو کیونکہ بہت سمیں ہو گیا تھا تو ابھی ہم نورمل نورمل کام کر رہے تھا کچھ کیا ہی نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ اونا یار اب ویجرز ویلیج کو تھوڑا سا جو ہے بڑا کیا جائے اور ساندھار ورک کیا جائے تاکہ ہمارا ویلیج توڑا سا اچھا لگے اور ویڈیو کی کوالٹی بھی تھوڑی سی امپروو ہو تو وہ سب سوچ کے میں آج آیا تھا تو یہاں پہ میں نے آ کر کے دیکھا بھائی ویلیجرز کی جو رد تھی مجھ آج کیونکہ میں سوچ رہا تھا ان کے لئے کوئی اچھا کام کروں اور بس یہ سب دیکھ کر کے میں بھی آران تھا تو بھائی چلو دکھاتا ہوں میں آپ کو اپنا ویلیج تو یار اس ویلیج میں نے جن کو پتا ہے کہ میں نے اس ویلیج کو تھوڑا سا ایکسپلور بھی نہیں گیا تھا کیونکہ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ بعد میں کر لوں گا کوئی بھاگا تھوڑے جا رہا ہوں تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تھا اب میں جو اس گھر کے سارے چیک کر رہا ہوں تو بھائی میرے میرے کو دیکھو یہاں پہ کیا ملا تو بھائی اس گھر میں میرے کو جو ہے ملے امراض بھائی صاحب مطلب اتنے دن سے میں یہاں پہ تھا اور میں نے ایک بار بھی جو ہے ٹرائی نہیں کیا اور یہ دیکھو بھائی یہاں پہ پانچ امراض ہیں اور اب ہمارے باس ویلیجرز نہیں ہے مطلب اتنی اچھی قسمت یا کہو یا بھوری کہو سمجھ نہیں آرہا کچھ تو بھائی یہ تھوڑا سا اوپی ہو گیا ہمارے ساتھ تو بھائی مطلب ویلیج بہت اچھا تھا اور لوگیشن بھی ٹھیک لگا میرے کو مل گئی تھی ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کچھ گھر کروں پر ساتھی میں جنہوں نے دیکھایا ویڈیو تو پیتا ہی تھا بھائی یہاں پہ ہمیں ایک پورٹل بھی ملا تھا جو کی ٹوٹا ہوا تھا اور یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں ملی تھی جو کی ایک گولڈن ایپل تھا اور یہ چارجر تھا فلنٹ سٹیل تھا بھائی بھائی صاحب اور ہمارے پاس جو تھی سوال بھی تھی جو کی بھائی ان بریکنگ ٹو تھی کافی مستی اور بھائی دیکھو ایف سینسی فور اس کی مطلب ایسے تو تمہیں کچھ خاص نہیں تھی لیکن ہمیں کچھ اچھی یہاں پہ جو ہے اس ویلیج میں مل گئی تھی تو اب یہ سب چھوڑ کر کے جانا تھوڑا سا عجیب لگے گا تو میں سوچ رہا ہوں گی اگر کچھ اچھا فوسیبل ہو پائے تو یہ نہیں سی کر لیں گے کام نہیں تو پھر تو یہاں سے نکلنے پڑے گا اور بھائی سامان تو آپ کو پتائی ہے یہاں پہ میں نے جب یہ ساپ کیا تھا تو میرے کو کتنی ساری جو ہے ڈرٹ اور جو ہے کوبلسٹون ملا تھا جو کہ ہمارے فارم بنانے میں آگے کام آنے والی تھی اور بیس بنانے میں کام آنے والی تھی اور بھائی یار تھوڑا سا تو بورا لگ رہا ہے تو آئی ہوپ یار آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کیا ہی سین ہوا ہے اور ویلیجرز کے بھی نا تو بھائی یہاں تمہیں پتائی ہے جو مائنکرافٹ کھیلتے ہوں گے پتائی ہوگا یہ کتنا بڑا سین ہونے والا ہے تو اب تو یار مام لگ ہم بیری ہو گیا اور تھوڑی سی گلتی میری بھی رہی دو یا تین کو جو ہے سیف کر لینا چاہیے تھا پہلے ہی اور اگر آپ بھی مائنکرافٹ کھیلتے ہیں یا کھیلنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو بھائی آپ کو پتائی ہوگا اور میں آپ کو سیجیشن دینا چاہوں گا کہ بھائی پہلے ہی جیسے ہی میلا آپ کو دو تین گاؤں والا کو جو ہے اپنا میں تو کہوں گا کہ بھائی دو کو لے کر کے بریڈ کرا لو تین چار کو جو ہے یعنی ایک کمرے میں بند کر دو کہیں پہ تاکہ کبھی بھی انہیں کوئی پریشانی نہ ہو تو اس حساب سے آپ جو ہے اپنا بیس بچا پائیں گے اور پھر آپ نے بریڈ کرا ترہیے تب اب آپ کا بچ جائے پورا گاؤں بچ جائے پھر تو کوئی دکت نہیں ہے اور کئی بار جو ہیں جو بھی بن جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم جاتا لگ جاتا ہے تو اب میرے کو بتانا بھائی کمنٹ کر کے کیا کیا جائے تو بس یار آج کیلئے ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی ٹیک